ہیلو اسلام علیکم دوستو میرا نام انیل کمار ہے اور آج ہم سبجکٹ انوارمنٹ سائنس کے سیلیبس کا پہلا ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے ہسٹری آف انوارمنٹ مومنٹس تو اس میں ہم ڈسکس کریں گے کہ انوارمنٹ کا جو سبجکٹ ہے وہ کب سٹارٹ ہوا اور انوارمنٹ جو مومنٹس ہیں وہ بیسکلی کب سٹارٹ ہوئی اور کیسے سٹارٹ ہوئی ان کی ڈیمارز کیا تھی اور پورا اسم ٹاپک کے اندر پڑیں گے سو لیٹس سٹارٹ فرسٹ آف آل دینٹروڈکشن آف دیس ٹاپک کے انوارمنٹ مومنٹس جو انوارمنٹ مومنٹ سی آر اس کو ہم انوارمنٹلیزم بھی کہتے ہیں انوارمنٹ انوارمنٹلیزم یا انوارمنٹ مومنٹس بہت آدھا سیمیلر ڈیس آر بیسکلی سوشل مومنٹس جس طرح سے 90 60 میرے 50 میرے سوش سیویل رائٹس مومنٹ یو ایسے کے اندر چل لئی تھی اس طرح سے ایک اور مومنٹ بھی سٹارٹ ہو گئی ایسے کے اندر جس کا نام تھا انوارمنٹل مومنٹس آخر کیا وجہ تھی یہ انوارمنٹل مومنٹس سٹارٹ ہوئی ویسے تو بہت زیادہ وجہ تھی اسٹری سے اگر سٹارٹ کریں ہم تو بہت زیادہ وجہ ہوں تھی وہ ہم آگے چل کے ڈسکس کریں گے بٹ یہاں پہ ہم جو یو ایسے کے اندر اسپیشلی یہ جو ایک اگنیٹ ہو گئی سوشل مومنٹس آف انوارمنٹ تو یہ ان کی وجہ کیا تھی ان کی وجہ یہ تھی کہ ریچل کارسن ایک عورت تھی جس نے ایک بک لکھا 1962 میں جس کا نام تھا سالیڈ سپریگ اس بک میں انہوں نے انوارمنٹ کے اوپر ہونے والے ایفیکٹس کس کے ایفیکٹس of the pesticides fertilizers and all the things that are used using in industry we use in industry we use in agriculture purpose so how these things are going to be affect انوارمنٹ all these things were discussed in this book so یہ بک اتنا زیادہ famous ہو گیا اس زمانے میں کہ اس بک کے وجہ سے ایک اس بک سے بھی وجہ سے اور ایک اور بندہ بندہ تھا جس کا نام تھا مورے بک چینی انہوں نے بھی ایک بک لکھا جو بھی جو کہ بھی سیم ایر میں ہی لکھا گیا اس بک کا نام تھا آور سینٹھٹک انوارمنٹ اس میں بھی یہی چیزیں بتائے گئے کہ کس طرح سے جو ہے وہ ہم سینٹھٹک کلی کیمیکل جو بنا رہے ہیں وہ کس طرح سے انوارمنٹ کو ڈی گریٹ کرنے میں اپنا کام سر نجام دے رہے ہیں تو ان دو بک کی وجہ سے ان 1960 میں اتنا زیادہ ہوا لوگوں کے اوپر کہ انہوں نے انوارمنٹ کو ایک ریل ڈینجر سمجھنا سٹارٹ کر دیا اور اور تمام بہت زیادہ جو ہے وہ جسے ایک ایک اووریئرز گروہ بنہا سٹارٹ ہو گئے جس میں گرین پیس بہت زیادہ فیمس تھا اور فرین آف آرس تو اینیمال لیبریشن اکیوٹی سوری فرین اس آف آف آرس تو اینیمال لیبریشن تو اس طرح کی جب یہ بنایا سٹارٹ ہو گئی تو انہوں نے کیا کیا انہوں نے گورنمنٹ کو پریشنائز کرنا سٹارٹ کیا انہوں نے کہا کہ بھائی آپ آپ کچھ لاز بنائیں کچھ جو ہے وہ ریگولٹ کریں انوارمنٹ کو ادھروائیز جو ہے وہ یہ ہومینیٹی کو بہت زیادہ خطرہ ہے اور یہ آستہ آستہ سے ایک بہت 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 رائزنگ ڈینجر ہے اور ان انوارمنٹ مومیٹس کا اتنا بہت زیادہ ایمپیکٹ ہوا کہ اس سینچری کو اس ڈیکیٹ کو جو نائٹی سیونٹی کی ڈیکیٹ تھی اس کو انوارمنٹل ڈیکیٹ کا جاتا ہے اور اسی ہی ڈیکیٹ میں ٹوائٹی ٹو اپریل کے دن فرسٹ آف آل ارث ڈی ورس سیلیبریٹیٹ سو یہ اس کا ایمپیکٹ ہوا اس کے بعد دوستوں پرابلم ایڈریس بائی دنوارم مومنٹس انہوں نے کون کون سے یہ جو گرین پیس ہو گئے فرینڈ آف آرث ہو گئے جو یہ ایکو وریر گروپ سے انہوں نے انہوں انہوں نے کون کون سے پرابلم ایڈریس کی انہوں نے بیسکلی ٹین پرابلم ایڈریس کی ریسورس پرابلم سنک پرابلم ایتھیکل پرابلم ان تینوں کے بیسس پر انہوں نے اپنے جو ہے وہ ڈیمانس رکھی گورنمنٹ کے آگے کہ یہ یہ چیزیں آپ کریں ریسورس پرابلم میں انہوں نے بتایا کہ ڈیریز اسکیرسٹی آف ریسورسز ریسورسز بہت زیادہ کم ہو رہے ہیں اتنے کم ہو رہے ہیں کہ سسٹینیبل فیوچر ویل بھی آپ ویل بھی انہی ڈینجر کنڈیشن کہ ہم جو ہے وہ اتنا آہ ریسورس کو یوٹیلیز کر رہے ہیں اور ان کو ان کی کنزرویشن بلکل نہیں کر رہے تو اس حوالے سے ہمیں کنزرویشن آف نیچر ریسورسز کرنی چاہیے اور سیکنڈ نمبر پر انہوں نے کہا کہ کٹیلنگ ڈا کنزپشن کنزپشن یو ایسے کی کنزپشن بہت ہی زیادہ تھی ریسورسز کی اور ابھی بھی بہت زیادہ ہے ایک بک میں لکھا گیا ہے کہ اگر جتنا یو ایسے کے لوگ کنزوم کرتے ہیں اگر پوری دنیا کے لوگ اتنا کنزوم کرنا اسٹارٹ کر دیں تو ہمیں دو اور پلانٹ چاہیے رہنے کے لیے جو پوری سیون پوائنٹ سیکس یا سیون پوائنٹ سیون سیون جو بلین آبادی ہے پوری دنیا کو اس کو رہنے کے لیے دو اور ارث چاہیے تو اتنا زیادہ کنزوم کریں تو انہوں نے کہا کہ ہمیں کٹیل کرنے کی ضرورت ہے کنزپشن کو اور تھرڈ نمبر پر جو انہوں نے بات کی انہوں نے کہا کہ پاپولیشن کو ریڈیوز کرنے کی ضرورت ہے اگر پاپولیشن کو ہم نے ٹائم لی ریڈیوز نہیں کیا تو ہمارے نیچرل ریسورسز بہت زیادہ کم ہو جائیں گے اور کیرنگ کیپیسٹری آف ارث ویل بھی انکریز اور سیکنڈ جو پرابلم انہوں نے بتایا وہ بتایا سنگھ کا پرابلم سنگھ کہ جو ہمیں امیشنز ہو رہی ہیں انوارمنٹ کے اندر بغیرہ بغیرہ تو انہوں انہوں نے بتایا کہ ریڈیوزنگ واست اکنامیک انٹریسٹ ہے جو یہ انڈیسریلیسٹ ہیں بلینیریز ہیں ان کے جو اپنے اپنے انٹریسٹ ہیں ان کو ریڈیوز کرنے کی ضرورت ہے اگر ان کو وہ کم نہیں کرتے تو یہ سنگ پرابلم اتنا زیادہ ہو جائے گا کہ ان کو ریگویٹ کرنا بہت بہت ہی مشکل پر جائے گا اور ٹھیکنڈ لیول پہ انہوں نے یہ پولیشن کا ذکر کیا ہے کہ اب بیٹنگ پولیشن لیول پولیشن لیول کو کم کرنا چاہیے ڈیولپنگ گرینر ٹیکنالوجی کے جو ٹیکنالوجی ہے ان کو ریپلیس کرنا چاہیے ایفیشن ٹیکنالوجیز اینڈ گرینر ٹیکنالوجی سچ اینڈیوبل اینورجی ریسورچ سچ سو آن اینڈ نمبر پہ انہوں نے جو پرابلم ایڈریس کیا وہ کیا ہے ایتھیکل پرابلم کہ ہماری جو ایکٹویٹیز ہیں ہمین بیئنگ کی یہ ناٹ اونلی افیکٹنگ آن دا ہمین ہمین بیئنگ سے بات آلسو دیار افیکٹنگ آن ادھر اسپیشیز آلسو سو وات اس بیلنس کو ریسٹور کرنے کی ضرورت ہے وائل لائف اینڈ وائل لرنیس کنزرویشن کرنے کی ضرورت ہے اور کیونکہ بہت زیادہ جو بائیور ڈائیورسٹی لاس ہو رہی ہے ہمارے بہت مطلب اتنی بہت تیزی سے جو اسپیشیز کی لاس ہو رہی ہے نا کہ ایک مطلب کے جس طرح سے ڈائنویس ختم ہو گئے اور بہت زیادہ جو اسپیشیز ہیں جس طرح ہم فارسٹ کو بہت زیادہ جو ہے وہ دی فارسٹریشن کر رہے ہیں کٹ رہے ہیں تو زیادہ سی باتیں ان میں کیا ہو رہے یہ ساری کی ساری چیزیں جو کیا کر رہی ہے ایمپیکٹ کر رہی ہے وائلڈرنیس کے اوپر تو اس کو کنزرو کرنے کی ضرورت تھی اور تھرڈ نمبر کے انہوں نے بتایا کہ ریسپیکٹ فارد آدھر اسپیشیز کے اور بھی سپیشیز رہ رہی ہیں دنیا میں ہم میرین انوارمنٹ کو اتنا ڈیگریڈ کر چکے ہیں اتنی جو ہے وہ اس میں ایفلیو انٹ جو سال ویسٹ اور جو ایفلیو انٹ آف دا انڈسٹریز یہ اتنا ان کرتے ہیں کہ ان کو ان کے اوپر ان کے کتنے بہت زیادہ ایمپیکٹ ہو رہے ہیں تو ہم یہ یہ ساری چیزیں کرنے کے لیے انہوں نے یہ پرابلم ایڈریس کی ہی ہیں اپارٹ فرم دیٹ دو انٹرلیکچول اپروچز انوارمنٹل مومنٹ کے اندر ہوئیں دو انٹرلیکچول اپروچ ایک تھی انترو بوسینٹرک اپروچ ایک سیکنڈ تھی بائیو سینٹرک چینٹریزم اپروچ تھی انترو ورڈ سے مراد ہے کہ ہمین بینگ تو یہ کیا تھی انترو بوسینک جو اپروچ تھی مطلب اس دو لوگ تھے نا دو قسم کے لوگ ایک لوگ تھے جو جو بلیو کہتے تھے انترو پوسینٹرک اپروچ میں اور دوسری جو بلیو کہتے تھے بائیو سینٹریزم اپروچ کے اندر جو انترو پوسینٹرک اپروچ تھی تھے وہ کہتے ہیں ہمین بینگ سار کنسیڈرڈ ایزا موسٹ سگنیفیکنٹ ایٹی آف دی یونیورس ان کا یہ کہنا تھا کہ انسان کو جو ہے وہ ریل کرنا چاہیے انسان جو ہے وہ بہت ہی بہت ایمپورٹن سگنیفیکنٹ جو ہے وہ انٹیٹی ہے یونیورس کے اندر جو بائیو سینٹریزم کہہ رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں نیچر ہے انٹرنسک مورل ورث ہے کہ ہمیں ایک جو ہے وہ مورل ورث بھی ہونی چاہیے ہمیں ایک نیچرل ہی ہمیں بینگ کیونکہ ہمیں اکل دی گئی ہے تو ہم دوسروں کا بھی خیال کریں ایسا نہ ہو کہ ہم صرف اپنے طریقے سے ہی زندگی جیئے اور دوسری جو اسپیشی سے ان کو مرنے پر چھوڑ دیں تو یہ دو انٹریلیکشل اپروچ تھے جو انوارمنٹ مومنٹ کے لوگ تھے ان دونوں میں یہ پائے جائے تھے اس کے بعد واٹ لے تو انوارمنٹ میں ایسی وجہ کیا بنی کہ انوارمنٹ مومنٹ جو ہے یہ تو مطلب ایک دو بوک لکھے گئے ہے کہ ریچل کارسن نے اور دوسرے مورے بکچینی نے بٹ اس کے علاوہ یہ ایک ایرپ اسے نہیں تھا کہ بس بک لکھے اور جو ہے وہ انوارمنٹ مومنٹ اسٹارٹ ہو گئی یہ جو ہے وہ ہسٹری کا ہسٹری سے ریلیٹے ہیں آہستہ اس طرح سے یہ چیزیں ہوتی رہی ہیں کہ اس طرح سے ہوتے رہے ہیں جس طرح سے انڈسٹری ریوالیشن پہلے پہلے ایٹین ہنڈرین میں آیا انڈسٹری ریوالیشن کے بعد کیا ہوا انڈسٹریز بننا اسٹارٹ ہو ہو گئی اور لوگوں نے جو ہے وہ ایمٹ کرنا لوگوں نے انڈسٹریز کی حوالے سے ایمٹ کرنا اسٹارٹ کر دیا اور جو ہے وہ سیکنڈ سیونگ فائز ڈورنگ نازی جرمنی نازی جرمنی کیAB تائم کے دوران بھی ایک جو ہے وہ کانسیپڈلو ہو گیا بھائی فارسٹ کو سیو کرنا چاہیے اس کے بعد لنڈن سموگ جس میں جو جو ستئolnوCom میں ہوا جس نے چار جس میں چاہ ساڑھ جانا لوگ مر گئے تھے اور دوسرا میڈرین سی ٹرنیگنٹو ڈیڑڈ سی ان آم آم ننکھ کھشوئی ت آپ کے علاوہ آئل سپلیط مصرشوٹ بے مصرشوٹ بے میں ایک جو ہے وہ آل سپلٹ ہو گئی دی میرین لائف کو بہت زیادہ ایکسٹنکٹ ہو گئی دی اور دیتھا پیپل بائیٹنگ فش آف منا ماتا بے ان نائیٹین سکسٹی بک پبلشت بین سیونٹیز ان سکسٹیز انکریز مومنٹس ایسے تو یہ سارے جو ایوینٹس ہوئے انہوں نے آہستہ آہستہ سے جو ہے وہ لوگوں کو لگنا مطلب جیسے سموگ کا ایک سموگ کی ایک پر کیا ہو گئی ہے اس کے بعد منا ماتا جو اس موسم میں جو بے میں جو لوگ فشوں کی وجہ سے مر رہے تھے اور جو اوئل اسپلٹ�� اس جانے یہ اس طرح دی سوگی چیزدہ انہوں نے آہستہ آہستہ سے ان انوں آپ کو جنمدیا اور جا کہ جب اس طرح کی بک لکھنا اسٹارٹ ہو گئے تو لوگوں نے سمجھ کہ۔ ایم کی elle سنچ پر کہ ہم کچھ نا کچھ کرنا پڑے گی دی ت ٹو ریزلٹ کیا نکلا ریزلٹ اس ٹائم جب نیٹی سیونٹی سکسٹی اور سیونٹی میں یہ مومنٹس بہت زیادہ امپورٹنٹ لے گئی تھی تو ان کے بہت اچھے اثرات نکلے جس میں کرییشن آف نورانیٹ پروٹیکشن ایجنسی نیٹی سیونٹی نیٹی سیونٹی میں ایک نورانیٹ پروٹیکشن ایجنسی بنی ڈیڈی ٹی ڈائی کلورو ڈائی فینائل ٹرائی کلورو ڈیڈی ٹی جو فرٹیلائزر میں ڈیوزو چی ان کو بین کیا گیا ڈیو ایسے میں ایک کلین ایر ایکٹ نانٹی سیونٹی میں بنا اور کلین واتر ایکٹ نانٹی سیونٹی ٹو میں بنا میرین میمل پروٹیکشن ایکٹ یہ بنا ڈا سیف اینڈ ڈرینکنگ واتر ایکٹ نانٹی سیونٹی فور میں بنا میری انوارمنٹل میں انوارمنٹلیسٹ اٹیمٹیٹ اور ڈیولپ سٹریجیز فار لیمیٹنگ انوارمنٹل ڈیگریشن تو اس طرح سے کام سٹارٹ ہو گیا کہ بہت زیادہ جو ریسرچرز تھے انہوں نے ریسرچ کرنا سٹارٹ کی اور یونیٹڈ نیشن جس جب بنی تھی تو اس میں انوارمنٹ سے ریلیٹڈ کوئی ایجنسی نہیں تھی تو نائنٹین سیونٹی میں وہ یونیٹڈ نیشن انوارمنٹل پروگرام کے حوالے سے وہ بنا سٹارٹ ہو گئی اور آگے جا کے جسے یو این ایف سی سی یونیٹڈ نیشن فریمور کا کلامیٹ چینج وہ بنی کنونشن آن کلامیٹ چینج وہ بنا اور اس کے بعد جو ہے وہ سمیت ہوئی اور پھر جو ہے کیوٹو پورٹر کول اس طرح کے جو یہ آستہ آستہ سے پھر ڈیبلومنٹ ہوتی گئی تو یہ تھا دوستو میرا لیکچر اگر کوئی کوئی کوشن وغیرہ ہو کچھ چیز پوچھنی ہو آپ کامینٹ کر سکتے ہوں ڈینکیو ویری مچ